ہیلو گائز میں ہوں احمد اور بھائی صاحب آج ہمارے ساتھ میں ہماری یہ بس اور آج ہم نے لیا ہے ایک بڑا ہی تکڑا سا بڑا ہی خطرناک سا چیلنج گائز خطرناک بھی کچھ ایسا ہے کہ بہت عجیب سا ہو جائے گا ایسا مطلب تھوڑا مشکل چیز ہے کیا کرنے والے بسکلی جو پیچھے بس کھڑی ہوئی ہے اس بس کے اندر گزارنے والے ہیں چوبیس گھنٹے جی ہاں دوستو پورا جو دن ہے وہ اس بس کے اندر ہی گزاریں گے مطلب کی ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے اس سے چوبیس گھنٹے گن لیں گے اور بس کے اندر ہی رہیں گے ساری جو چیزیں کھانا پینا رہنا سونا نہانا دھونا سب کچھ جو ہے بس کے اندر ہونے والا ہے اور ہم جو کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لائے ایک بار ادھر آجو آپ کو دکھا بھی دیتنے کی اندر کا کیا ماحول ہے دوستو ایک بار بس میں گھسنے کے بعد میں اب چوبیس گھنٹے اس سے نہیں نکل پائیں گے ٹھیک ہے تو چیلنز سٹارٹ کر رہا ہے بس کے اندر جا رہے ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے اندر ہی رہنا ہے آجاؤ ہرے بھائی ساہب گائز یہاں پر بس کے اندر آگئے ہیں اور پورا ٹائم جو ہے اسی کے اندر رہنا ہے تین لوگ اندر رہیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین تین لوگ جو ہے چوبیس گھنٹے کے لیے بس کے اندر رہنے والا ہیں کتنا مشکل ہوگا کتنا چیلنجنگ ہوگا اور جو باقی لوگ ہیں وہ ہماری مدد کریں گے جسے کھانے پینے گا جو سامان ہوا یا ایسی کوئی بھی ضروری چیز جو ہم کو ضرور پڑتی ہے تو اس کی ببستہ وہ لوگ کریں گے لیکن ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے تو بھائی چیلنج جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے لگ بگ ہم کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو ٹائم ایک بار دکھا دیتا ہوں ہوں گائز ابھی دن کا ٹائم ہے چار بج کر کے دو منٹ ہو رہی ہے شام کی اور بھائی صاحب اب جو ہے ہم کو کل چار بج کے دو منٹ تک یا ایسی سمال لوگی چار بجے ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ ہم کو تھوڑا زیادہ ہی ٹائم ہو گیا ہے تو کل چار بجے تک ہم اس بس کے اندر رہنے والے ہیں اس بس میں کوئی ایسی نہیں جلتا اس بس کے اندر بھائی مطلب کچھ بھی نہیں ہے اور کھیت کے اندر اور ہم نے اس کو کھڑا کر دیا تاکہ یہاں پر کوئی ڈسٹرمنٹ نہ ہو لیکن وہ ہمارے لئے بھی دکت بن سکتی ہے ایک بار آپ کو پہلے بس دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوگی بس جو ہماری یہاں تک آتی ہے اس میں جہاں چاہیں وہاں بیٹھ سکتے ہیں سیٹس ایک دم بڑیا ہے اور ہم چاہیں تو ان کے اوپر لیٹ بھی سکتے ہیں لیکن نیند کیسی آئے گی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ جو ہے اس سائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہے بس کا کے بین یہاں پر بھی ہم اپنا سمیہ گزار سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے اندر رکھی ہماری کھانے پینے کی چیزیں اور یہ کیا ہے یہ مائک کیوں رکھ رکھا ہے اس میں گائز اس کے اندر کچھ فیلال تو دیکھو کچھ پانی کی بوٹل سے یہاں پر ہمارے پاس میں کچھ گلاب جامون بھی ہے یہاں پہ ابھی کھانے کے لیے ہمارے پاس رش گلہ بھی ہے ہم میگی لے تو آئے اب اس کو بنائیں گے کیسے یہ نہیں پتا ہمارے پاس میں کچھ بسکٹس بھی ہیں اور کچھ کول رنگز بھی ہیں تو ابھی کے لیے ضروری سامان جو کی کچھ گھنٹے چل جائے وہ چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں اور گائز پہلی چیز جو اس کے اندر آ کے فیل ہو رہی ہے وہ ہے بوریر اس کے اندر آتے ہی بہت بورنگ سا لگنے لگا ہے یہاں پر یہاں پر ایک مجدار گیم بنا لیا ہے یہ ہے اونچی بس کود ایدھر جاؤں گا میں اور اس کے پیر کے اوپر سے کودھوں گا یہ جو ہے ہائی جمپ ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے کیا مست ہے آجا بس ہل رہا ہے بھائی گائز ہائیڈ پڑھ گئی ہے چلو ایک ہائیڈ پڑھ کرتے ہیں آجا در لگ رہا ہے میں اوپر نٹر کو جاؤں گا جس سپاس رہتا ہوں آجا 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 کوئی ایسی بھی نہیں ہے ہ ہی چل کھولیں بڑے گی آہ已 보면 تو زیادہ آ رہے ہیں پانی ہے ہمارے پاس میں اگر فینے کے لئے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے aseg juice جو 밀ری ہے اس کو دیکھ کے ہی بھائی رسکالے خڑھ رہا ہوں دیکھو آپ کے سامنے یہاں پر مaware بڑیا ہے میشتو جد اس کو کیسے کھولوں گا لیکن اس میں گائز ایک اوپنر دے رکھا یہ رہا دیکھو یہ اوپنر مست ہے رس گلے کا ڈبا کھل چکا ایک دام فریش چارشنی نکال لیتے ہیں لو یہ نہیں دے رہا ارے یہ لے لے ہمارے باس میں گائز فیز بھی ہے یہاں پہ تھنڈی تو نہیں ہے سہی تھی لیکن اب یہ جو گرم ہو چکی ہے چاہیے کسی کو ہمارے بیٹب کہ اوپر ہمیں کیسے 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 چھت پر چر سکتے ہیں گایز یہ سہی ہے یار بلا چھت پر چھڑ جاؤ مزی سے کوئی دککت ہی نہیں ہے اور بس کے تو اندر ہی رہیں گے تب بھی آرے یار کسے ہوا تم لوگ کو پھکڑنا ہے ایک بار بر ہمی نے دل لگ رہا ہوں گا جرنا جان گا ہوں گا ہر ہر جس پر پی رکھ لک پھکڑ گا ہر پائپ جا ہٹہ ہے تو بھائی یہ صحیح ہے گاڑی کی چھت کے اوپر جو ہم لوگ گھوم رہے ہیں بس کی چھت کے اوپر دیکھو یہ ہے بس لیکن کسی بھی طریقے سے ہم نیچے نہیں اور یہ تو دماغ میں بلکل نہیں تھا لیکن اب جب گرمی لگنے لگی پسینے آئے تو کسی کے دماغ میں آئے گا چھت پہ جلتے ہیں اور چھت پہ آ چکے ہیں بھائی اس پہ چڑ تو گئے لیکن اترنا تھوڑا سا مشکل ہے اور کیسے گھوم میں اس پہ آہ آگیا بھائی نیچے گی رہا تو سیدھا نیچے جاؤں گا آہ آہ اندر گسرا ہوں اب کھڑکی ہے کہ دروازہ ہے یہ ٹھیک ہے بس گیا رکجہ کیمرہ دے دینا مجھے اب دے دے بھائی صاحب اندر آ چکے ہیں اور دیکھو بہار اور اندر کی روشنی میں ابھی آپ کو فرق دیکھے گا دیکھو گا ہمارے پاس میں ریفریشمنٹ آ چکا ہے ایک بار اور ریفریشمنٹ ریفریشمنٹ تو کیا آیا وہ لوگ ہمارے رسگلے اور یہ کھا کے اور چلے گئے تو بھائی صاحب رات کے جو ہے آہ لگ بھگ ساڑے دس بچ گئے دس بچ گئے دس بچ کے تیرہ منٹ دس بچ کے تیرہ منٹ ہو گئے ہیں آہ دس تیرہ ہو گئے ہیں دس بچ گئے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں فوکس شاید نہیں ہو پا رہا چلو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور بھائی ہم لوگ جو ہے آہم لیٹ گئے تھے سب ہی لوگ ابھی واپس سے تھوڑا سا اٹھے ہیں اور یار ایک ڈککت آ رہی تھی جیسے ہم لوگ یہ لائٹ وغیرہ جلا رہے ہیں جیسے کیمرا کے لیے تو وہ جلاتے ہی مچھر اور کیڑے مکولے اتنے زیادہ آ رہے تھے شام کے ٹائم اب تو پھر بھی کم ہو گئے ایک چیز رات کے ٹائم یہ ضرور سے بڑیا ہوئی کہ گرمی نہیں ہے ابھی اور ساتھ میں ہوا بھی اچھی چل رہی ہے کھیت کے بیچ میں تو یہاں پر ایک دم ٹھیک سا ماحول ہے دوستو اس کے اندر ہم نے یہ پوپکون ڈال لیا اب اس کو ہم جو گیس ٹوب پر رکھ دیں گے ہم کم آگ کے اوپر اور جب یہ گرم ہوگا اس کے بعد میں پلیٹ سے اس کو ڈھگ دوں گا تو گائز پوپکون بننا سٹارٹ ہو گئے تماتا پٹا 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 سوری تماتا پٹا نہیں کیا باتا ہے گیس ٹوب کو بند کر سکتے ہیں گائز اور پھائی ساب جو پورا ہمارا باؤل ہے وہ پوپکون سے بھر چکا ہے کچھ ہی دیرے میں ایک دم سے لو اس پہ ہاتھ مت لگانا ایک گرم ہے ہاں ان کو لے سکتے ہیں تو گائز کیا بات ہے ایک دم فریش پوپکونس ریڈی مہتو ہاتھ مت لگا رہے ہیں اس پہ موسیقی 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 بھائی رات کی بارہ بجرے ہیں بس اسٹارڈ کر رہا ہوں گیر میں ابھی نیوٹرل کیا ہیڈ لائٹ جلاتے ہیں گائز بس کی لائٹس بھی جل چکی ہیں بطا مجھے کہاں چلے کیا ہوا تو بھائی صاحب یہاں پر بس کرنے کوشش یہ کر رہے گی بس وغیرہ چلا کر کے ٹائم پاس کر رہے گا خیت میں چل رہی ہے بس رات کو مزہ آ رہا ہے گائز اب تک جو ہے کافی بورنگ تھا لیکن اب جو بس ہے اس کو آگے بھی جو چلانے میں کوئی مزہ آ رہا ہے تو بھائی صاحب یہاں پر جو ہے آہ یار بس جا رہی رات کو خیت میں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کہاں گڑا ہے کہاں رستہ ہے بس میں آگے کی تو لائٹس ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں لیکن پیچھے کی لائٹس نہیں ہیں اور پیچھے کی لائٹس اتنی کمجور ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے روڑ پہ تو بڑیا سے دکھ جائے لیکن یار خیت بھی اگر یہ گڑے بڑے میں چلی گئی پلٹ و لٹ گئی تو بڑی سمجھا ہو جائے گی تو رات کو تو ہم اس کو باہر نہیں نکالنے والے پلان تھوڑا سا چینج ہے تو ایک کام کرتے ہیں چپ چاپ جا کر کے سونے کی کوشش کرتے ہیں تو گائیز مورننگ ہو چکی ہے یہاں پہ اور ہم لوگ لگ بگ دو ڈھائی گھنٹے پہلے بھی اٹھے تھے پھر ہم دوبارہ سے سو گئے کیونکہ اتنا زیادہ منی کر رہا تھا اٹھنے کا فیت سے کیونکہ نیند جو ہے وہ تو بس کے اندر اچھی آئی میں یہی کاؤں گا کہ نیند میں کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ باہر جو ہے ٹھنڈی ہوا تھی اس کی ویسے سب بڑی آ رہا اور صبح ہم اس لئے اٹھے تھے کہ ہم تین لوگ نے چیلنج سٹارٹ کیا تھا لیکن گائیز ابھی ہم دو ہی لوگ بچیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو ہے موہیت ہے اور یہاں پر میں ہوں اور اب صبح ہو چکی ہے تو اب دو لگ کیوں بچیں ہیں اس کا بھی بتاتا ہوں آپ کو ایک بندہ جو ہے وہ اس کی طبیعت خراب ہوگی رات کو رات کو بھی چدر و در بھی اٹھے تھے اس نے لیکن صبح تبیہ زیادہ خراب ہوگی اور پھر ایک بندے کو کم کر دیا چیلنج میں سے کیونکہ بھائی ایسا دیکھو شریر پہ جب دکھا دے تو پھر ایسے چیلنج کی ضرورت نہیں ہے اب پتا نہیں کس ویسے ہوئی کورونا ویکسین لگوائی تھی اس ویسے ہوئی یہ جو بھی ریزن رہا لیکن ابھی ہم لوگ جو ہے دو ہی لوگ اس کے اندر بچیں اور تھوڑا بہتر ریفریشمنٹ کھانا وانا بیدر آ چکا ہے کچھ ادھر رکھا ہے کچھ ادھر رکھا ہے اور فارس فوڈ کھا کر کے ہی جو ہے فیلال کام چلانا پڑ رہا ہے ابھی ہم نے سموں سے بغیرہ منگوائے ہیں ان لوگوں سے تو دیکھتے ہیں کتنا ٹائم میں کہ آتے ہیں بھوک لگی ہے بہت تیز تو اب کچھ کھائیں گے یہ لوگ اپنی من مرضی سے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی لے آئے ہیں اس میں آر یہ بھیل پوری تھی میں یہ کھانا جا رہا ہوں بھائیس یہ دیکھو یہ ہے بھیل پوری جو کی پیکٹ کے اندر ہے اور اب میرا من کر رہا ہے اچھا کھانا کھانے گا گھر کا کھانا کھانے گا لیکن بھائیس چیلنج کے لیے ہم نے اس چیز کو جو ہے سائیڈ میں رکھا تھا کہ وہ چیز کیونکہ پھر تو زیادہ ہی کمفرٹ ہو جائے گا تو یہ چٹنی ہے اور اس کو ہم کو اس بھیل پوری کے اندر ڈالنا ہے تو اور اس کے بعد بھی ملانے تو اس کو ڈال دیتا ہوں اس میں ڈالنا ہے اس کو تو بھائی ساب بھیل پوری ہماری تیار ہو چکی ہے کھانے کے لیے فیس پہ بہت آئیس پہ لگا ہے ہم یہ اچھا ہے موسیقی دوستو یار یہاں پر بس میں بیٹھے بیٹھے بلکل بور ہو چکے اور اب جو ہے ہماری کہہ رہا ہے کہ بس کوئی چلا تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے کیونکہ ابھی بھی جو ہے پانچ گھنٹے بچے آبھی جو ہے آہ دس بچ کے چوالیس منٹ کا ٹائم ہو چکا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو تو بھری سا بھی تھوڑا سا ٹائم بچا ہو ہے اور تھوڑا سا تو پانچ گھنٹے سے تھوڑا زیادہ بچا ہو ہے دوستو ہم نے یہ کوشش تو رات کو بھی گئی تھی لیکن رات کو جو ہے آہ رات کو جو ہے تیچھے کا گجرے دکھرہ تھا آگے تو لائٹ تھی لیکن پیچھے کا سمجھ بھی نہیں آرہ تھا خیت میں تو ڈھر ادھر گڑڈے میں نہ گز ہے ہم اس کو لے کے نہیں گئے نہیں تو بور تو ہم رات سمجھ گڑڈے میں تو نہیں گئی ہم گڑڈے میں بس جھوپ چکی ہے ہاں گڑڈے میں گئی کیا ہم 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 اس ٹائر تو بہار ہے نکل سکتی ہے ٹائر 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 بہار بھی نہیں اتر سکتے ٹائر 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 یہ دیکھو بھائی یہ والا جو ٹائر ہے یہ پورا سپن کر رہا ہے فری یہ دیکھو آرے یار یہ تو فس گئے بند کر لے بند کر لے بند کر لے کٹا ہو رہا ہے اس سائیڈ میں کیا آل ہے ادھر کا ادھر کا تو نہیں کر رہا ہے سپن بند کر دے بند کر دے بند کر دے بند کر دے یار یہ تو نئی پروبلم ہوگی گائز اب کیا کریں بھائی ہم لوگ جو ہے گائز بس کے اندر فس چکے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے پانچ گھنٹے اور بچے ہیں باہر جانے کا پلان تھا لیکن اب جو ہے نہیں جا پائیں گے باہر تو یار گائز اب جو بس ہے وہ ٹیڑی اور ہو چکی ہے مطلب کی پہلے ہم ایسے سیدھے پہلے ایسے سیدھے تھے ہم لیکن اب جو ہے ایسے بیٹھنا بڑھ رہا ہے اس پہ کیونکہ بس ٹیڑی ہے ادھر جوکھی ہوئی ہے اس والی سائیڈ میں دوستو یہاں پر ہم نے جو ہے ٹریکٹر بولایا ہے بس کو باہر نکالنا ہی پڑے گا تو میں آنکیتو کیمرہ دے رہا ہوں وہ باہر سے آیا اور یہ جو آپ کو باہر سے دکھائے گا کی کیسے کیا یہاں پر چل رہا ہے آواز وغیرہ کٹ سکتی ہے ٹینچے مدلے نا چلو ارے کھیچو نا موسیقی 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 ارے رکھ جا تو گائز ہوا چل رہی ہے بہت تیج اور ہم لوگوں کو بھی اب جو بس ہے اس کے اندر بیٹھے بیٹھے گائز چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں اور تین میں سے دو لوگوں نے تو بھائی صاحب جو چیلنج ہے وہ یہاں پر سکسیسفولی کمپیٹ کر لیا میں نے اور محیط نے اور تین لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ زیادہ بیمار ہونے کی ویسے ایک بندہ بیچ میں جا چکا ہے لیکن یہاں پر ابھی بھی ہم دونوں لوگ پڑے ہوئے ہیں بس کے اندر اور بھائی پورے جو چوبیس گھنٹے ہیں وہ اس طریقے سے گزرے ہیں کہ بس ادھر ادھر جو ہے جیسے کیسے ٹائم گزارا ہے اور گائز میں آپ کو بتاؤں تو لگ بھگ میں نے یہاں پر آل موسٹ گیارہ وارہ گھنٹے تو گائز یہاں پر سونے میں ہی بتایا ہوں گا یا پر پڑے رہنے میں جس میں کی نین سی آ رہی ہو ایسا نین کی اپن جو ہے ایدھر کتنا گھومیں گے باقی یہ جو جگہ ہے یہ والی یہ والی یہ جو گیلری ہے اس میں گھومنے پھرنے میں بتایا ہے تو بھائی ساہب یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں چوبیس گھنٹے بس میں یے بھائی اس چیلنج کے لیے لائک ضرور سے بنتا ہے کل ہم نے چار بج کے دو منٹ پر سٹارٹ کیا تھا چار بج کر کے دیکھ رہا ہے اس میں اُلٹا کیوں دیکھ رہا ہے یا مجھے اُلٹا دیکھ رہا ہے چار بج کے چھبیس منٹ ہو چکے ہیں شاید سکرین فلپ کی ویسے اُلٹا دیکھ رہا ہے چار بج کے چھبیس منٹ ہو چکے ہیں آج کے اور ہم نے جو ہے چوبیس گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی گزارا ہے اور جیسے کیسے کر کے گائز اس کے اندر ہم لوگ رہ پائے ہیں اتنا آسان نہیں تھا پورا شریح چپ چپا ہو چکے ہیں جاتے ہی سب سے پہلے تو میں نہاؤں گا اور نہانے کے بعد میں گائز کچھ اچھا سا ہلکا سا کھانا کھائیں گے اور شام کو جو ہے رات کو اور اچھے سا کھانا کھائیں گے تو گائز میں اتر رہا ہوں بہار بینا جوت ہو گئی میں ایک بار نہیں یار جوتے پہن لیتے ہیں کوئی نہیں یار میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے گائز تو چوبیس گھنٹے بعد میں جا رہا ہوں بہار یہ میں آ گیا ہوں اور بھائی یہاں پر جو ہے آپ لوگ موسم دیکھو یار ایک بات ہے موسم نے ہمارا ساتھ کافی دیا ہے دوپیر میں دھوپ تھوڑی تیز ہو گئی تھی لیکن اب جا کر ملد دوپیر کے بعد میں دھوپ کم بھی ہو گئی آپ دیکھ سکتے بس ابھی بھی فسی پڑی ہے آگے ٹریکٹر بھی even کھڑا ہے گائز اس سے بھی بس نہیں نکل پائی اب ہمارا سامنے ایک دکت یہ اور آگئی بس کو ہم لوگ نکالیں گے کیسے پر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا گائز تو گائز ہم نے چوبیس گھنٹے بس کے اندر بیتا چکے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی اور چیلنجز بھی کیے جائیں اور آپ کو ان کا ایکسپیرینس بتائے جائے کہ ایسا کرنے پر کیسا لگتا ہے تو آپ لوگ نیچے کمنٹ بوکش میں میں ضرور سے بتا سکتے ہو اب باہر آ کر کہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کی جلدی بازی نہیں ہے کوئی چیز کی ہڑ بڑی نہیں ہے سب کچھ جو ہے شانتی سے کرنے کا من کر رہا ہے اور اور یار ایک چیز اور ہوئی ہے میں ہمیشہ کام کام کی موڈ میں رہتا ہوں کہ چلو کچھ کر لیتے ہیں کچھ شوٹ کر لیتے ہیں کچھ ویڈیو کے لیے کر لیتے ہیں یا کچھ بھی کر لیتے ہیں لیکن ابھی من ایسا ہو رہا ہے کہ یار اور سو جاتے ہیں پدا نہیں یہ کس ریزن کی ویسے ہو رہا ہے اور میرا واپس من جو ہے بس میں جانے کوئی کر رہا ہے لیکن میں جوتے پہننے کے لیے آئے ہوں گا اس چیلنج ہو چکا ہے تو آپ چلیں گے باہر آپ لوگ گائز بینا لائک کیے اس ویڈیو کو پلیز مت جانا اپنا سامان و من سارا سمیٹیں گے ٹھیک ہے ویسے ہم نے سمیٹ لیں گے کوشش کر لی ہے ساری تو اب نکلتے ہیں بس سے باہر ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی اور لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لو ایسی مزدار ایکسپریمنٹس بھی آتے رہیں گے چیلنجز بھی آتے رہیں گے اور ویڈیو کے لیے لائک ضرور سے ٹھوک دینا بس قائز یہ چیز کرنا ضرور سے بنتا میں نے پورے ویڈیو میں آپ کو نہیں بولا کہ آپ لائک کرو اب بول رہا ہوں تو بینا لائک کیے مت جانا چھے لاکھ لائکس کا ویڈیو کا ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں گئی جلدی پورا کیجئے اور کیا کیا چیلنجز کر رہے ہیں نیچے کمنٹ کیجئے تو آج کے لیے ترہی چلو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے نمشکار بائے بائے